اسلام علیکم جی کیسے آپ سب ایک سوال آج کل سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ پوچھا جا رہے ہیں لوگوں کی طرف سے کہ ہم کوویٹ کی ویکسین لگوانے جا رہے ہیں یا پھر لگوانے جا رہی ہوں تو مجھے کیا احتیاطی تدبیر اختیار کرنی چاہیے اس کے علاوہ اگر میں ویکسین لگوا چکا ہوں یا پھر میں لگوا چکی ہوں تو کیا ایسی چیزیں میں کھاؤں جن کے کھانے سے مجھے جو فیور فیل ہو رہا ہے جو جسم میں درد ہوا ہے جو انفلامیشن ہوئی ہے اس کو ختم کیا جا سکے سو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ویکسین لینے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا کیا احتیاطی تدبیر اختیار کرنی چاہیے اور اگر آپ کوویٹ کی ویکسین لے چکے ہیں تو آپ کو کیا ایسی چیزیں کھانی چاہیے جن کے کھانے سے آپ کی جو انفلامیشن ہے باڈی کے اندر جو درد ہے اس کو جلدی سے ختم کیا جا سکے آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگوں گے جنہوں نے کوویٹ کی پہلی ڈوز لی تو ان کا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا ہوگا جب انہوں نے لی تو ان کو فیور ہوا ہوگا ان کو چکر آئے ہوگے الٹی آئے ہوگے ان کی باڈی میں انفلامیشن ہوگی ہوگی پین کر رہی ہوگی باڈی کچھ لوگوں کو سمٹم جو ہے وہ آگے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں ہوں گے کچھ لوگوں کو بہت جلدی ریکاور کر جاتے ہیں کچھ لوگوں کو کافی دنوں تک باڈی کے اندر پین رہا ہوگا ان کے بازوں کے اندر ان کو درد رہا جو اپر شولڈر ہے یہاں پہ ان کو درد ہوا ہوگا سو اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے سو اس کو ٹھیک کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونے چاہیے کہ اگر ہم ویکسین لینے جا رہے ہیں تو ہمیں کون کونسی احتیاطی تدبیر اختیار کرنی چاہیے تو احتیاط نمبر ون اگر آپ ویکسین لیں گے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو نمبر ون آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے اپنی باڈی کو آپ نے ڈی ایڈریشن سے بچنا ہے پانی زیادہ پینے جس دن آپ ویکسین لگوانے جا رہے ہیں آپ کو اپنی پانی کا جو انٹیک ہے وہ اچھی طرح سے رکھنی ہے سیکنڈ نید اچھی لینی ہے اگر آپ کی کل کی اپوائنمنٹ ہے تو آج آپ نے ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نید ضرور لینی ہے نمبر تین جب بھی آپ ویکسین کے لیے جائیں کوشش کریے آپ کو سٹریس نہ ہو جب تک وہ کم نہیں ہوتے تب تک آپ کو اپوائنمنٹ لینے کی ضرورت نہیں جب وہ ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد آپ اپوائنمنٹ لیں اس کے بعد جا کے ویکسین لگوائیں نمبر پانچ اگر آپ کو فیور ہے تو فیور کو کم کریے جب آپ کا فیور ٹھیک ہو جائے اس کے بعد آپ ویکسین لگوانے کے لیے جا سکتے ہیں نمبر چھے یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے جب بھی آپ ویکسین لگوانے کے لیے جائیں آپ خالی پیٹ آپ نے نہیں جانا ہے بلکہ کھانا کھا کے جانا ہے آپ کا پیٹ بھرا ہونا چاہیے اور نمبر ساتھ اگر آپ سموکنگ یا پھر الکول لیتے ہیں تو اس سے آوائیڈ کریے یہ تو تھی احتیاطی تدابی اب اگر آپ ویکسین لے چکے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا ظاہر ہے اس کے بعد آپ کے جسم میں درد ہوگا ضروری نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی ہوتا ہے یا پھر آپ کو فیور ہوگا اگر آپ کو فیور ہے یا نہیں ہے آپ کو درد ہے یا نہیں ہے آپ یہ چیزیں کھا سکتے ہیں تو آپ کی باڈی میں جو انفلامیشن ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو انٹی انفلامیٹری پوپرٹیز جن چیزوں میں وہ لینی ہوں گی اس کے لینے سے جیسے انٹی انفلامیٹری فروٹس ہیں وہ اگر آپ لیں گے اس کے لینے سے آپ کی باڈی کے اندر جو انفلامیشن ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جائے گی اور آپ کو درد نہیں ہوگا سو کیا کر سکتے ہیں جب بھی آپ ویکسین لینے کے لیے جائیں نمبر ون کام آپ نے یہ کرنا ہے واپسے پہ آپ نے پانی زیادہ پینے اور پانی میں بھی آپ نے لیمو پانی لینا ہے یہ بہت بیسٹ ہے اس کے اندر وائٹیمنٹ سی ہوتا ہے جو کہ آپ کی ایمیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے سو آپ نے جو لیمو پانی ہے جو کہ آپ کو ایزی اویلیبل ہے وہ آپ نے لینا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو اگر کوکونٹ وارٹر اویلیبل ہے وہ بھی لے سکتے ہیں کیوی کا جوس بہت اچھا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ اورنج کا جوس جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں مالٹے کا جوس جس کو عام لبان میں آپ لے سکتے ہیں اسی طرح سبزیوں میں کیا کھا سکتے ہیں تو سبزیوں میں آپ جتنی بھی پتو والی سبزی ہیں گرین لیفی ویجیٹیبل وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے اندر بھی براکلی جو ہے اور سپنیچ جو پالک ہے یہ بہت اچھی ہیں اس کو آپ نے لینا ہے اسی طرح رات جب ہو جائے تو رات کو آپ نے کیا کرنا ہے رات کو آپ نے حلدی جو ہے دودھ کے اندر ایک گلاس دودھ کے اندر ڈالنی ہے ڈال کے اس میں بلیک پیپر ایک چھوٹکی جو ہے وہ کالی میرچ بلیک پیپر ڈال کے آپ نے وہ لینی ہے حلدی بہت اچھی انٹی انفلامیٹری پروپرٹیز ہوتی ہیں حلدی کے اندر جب آپ کھاتے ہیں ایک تو آپ کی باڈی سے انفلامیشن کو دور کرتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی جسم میں جتنا بھی درد ہے اس کو بھی دور کرتی ہے اور آپ کی اگر سٹرس ہے اس کو بھی کافیت تک ریلیز کرتی ہے اس کے علاوہ آپ کی امینوٹی کو بھی اچھی کرتی ہے سو آپ نے حلدی ضرور لینی ہے دودھ کے اندر ڈال کے اس کے علاوہ آپ ڈالے بھی لے سکتے ہیں ڈالوں کے اندر بھی لوبیا کی ڈال اور چنے کی جو ڈال ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ سب سے اچھا جو انفلامیٹری پروپرٹیز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کے اندر جن چیزوں میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ ہے جیسے کہ فلیکس سیڈ ہے جیسے کہ انڈے ہیں انڈے کے اندر بھی ہوتا ہے اسی طرح جو ہے آپ جو ہے وہ والنٹ لے سکتے ہیں اکھروٹ لے سکتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ آپ جو بلیک بیریز ہوتی ہیں وہ لے سکتے ہیں اسی طرح جو ہے آپ جن چیزوں میں بھی اومیگا تھری ہے وہ لے سکتے یا پھر اومیگا تھری کے کیپسول بھی لے سکتے ہیں اومیگا تھری کے کیپسول آپ کو مارکٹ سے مل جائیں گے کارڈ لیور کے کیپسول بھی لے سکتے ہیں سو آپ جو ہے اس کو استعمال کریے اس کے علاوہ اگر آپ کو نارملی کوئی میڈیسن لینی ہے تو آپ کو اوور دی کاؤنٹر جو پیرا سٹرمول آتی ہے جو کہ آپ کو ہر سنٹر میں جب بھی آپ ویکسین لگوانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پیرا سٹرمول دے دیتے ہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں یا پھر آئی بروفن لے سکتے ہیں اگر آپ یہ ساری چیزیں استعمال کریں گے تو اس کے استعمال کرنے سے آپ کی باڈی میں جو انفلامیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کا جو درد ہے وہ دنوں میں جانے کی بجائے گھنٹوں میں چلا جائے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ